یہ پانامہ پیپرز میں کیونکہ بزنسمنوں کے بھی بہت سارے نام ہیں مختلف بزنس کرتے ہیں میشنل انٹرنیشنل لیول پر ان کے ساری ٹرانزیکشن اور چیزیں چل رہی ہیں اب اس سے پہلے بھی بزنسمنوں کے نام آئے لیکن بزنسمن جب یہ بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے کہ یہ لیگل ہے خود جو شوقترین صاحب ہیں وہ بھی بیسیتیں ایک بزنسمن کے طور پر بھی اور اس وقت حکومتی عودہ بھی ان کے پاس ایک ہے وہ کہنے کہ تمام سٹیٹ بینک کی اجازت سے بنائی گئی تھی اور اس میں کوئی ایسی چیز اللیگل نہیں ہے تو بزنسمن کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ٹیکسیویشن کا معاملہ ہوتا ہے اس لیے چیزیں چھپائی جا رہی ہوتی ہیں آفشور کمپنیز کے ذریعے کہ باہر کتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں کوئی بھی ٹرانزیکشن ہے تو وہی اس سارے معاملات ہیں تو بیسیتیں بزنسمن آپ اس سارے عمل کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جب آپ آفشور کمپنیز کے بات کرتے ہیں پر لیکیجز اور پینڈورا لیکیجز اور پنامہ کے انکشاپ آتی ہیں جو ساری چیزیں ہیں ان کو اگر آپ پیرائب ایک صحیح طریقے سے دیکھیں تو یہ ٹین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہے جو پولیٹیشن ہے دوسرے وہ ہے جو کہ آپ کے ڈرگ لانڈررز ہیں تو تیسرے وہ ہیں جو بزنسمن اب ان تین کٹیگریوں کو آپ کو جائزہ لینا پڑے گا جب آپ پولیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اگر ان کے پاس وہ پیسہ ہے تو لا مالا وہ کرپشن کا پیسہ ہے یا کسی اور طریقے کا پیسہ ہے لیکن وہ ڈرگ کا پیسہ نہیں ہے اس کو آپ کو نہیں کر سکتے دوسری کٹیگری جو ہے وہ جو وہ ہے جو ڈرگ مافیا ہے اس کا پیسہ ہے تیسرے آ جاتے ہیں بزنسمن جو میں ہوں دیکھیں ہمارے جب ہم اگر آف شور کمپنی کو اگر ہم بناتے ہیں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں دیکھیں ہمیں اجازت ہے کہ دس پرشنٹ ہم اپنے جو ریونیو ہے جو ہم مال ایکسپورڈ کرتے ہیں اس کا ہم باہر رکھ سکتے ہیں بلکل لیکل اجازت ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے اجازت ہے اس پیسوں سے جب ہم نے اپنی پرموشن کے لیے اپنی مارکٹنگ کے لیے جب پیسے دیونے ہوتے ہیں تو اس کے اندر سے وہ پیسے کی کمپنی بنا کر اس کی ہم پیمنٹس کرتے ہیں اس کو ہم اپنا ایک آپ سمجھ لیں ایک طرح کی آف شور ایجنسی ہے ہماری جس کو ہم اس کو کرتے ہیں زیادہ تر بزنسمن جو ہیں ان کا جو پیسہ باہر ہے وہ لیکل ہے اور اگر وہ اللیکل ہے تو کسی پیسہ کا پیسہ نہیں ہے میں بزنسمنوں کے طرف سے بلکل کلیر آپ سے یہ بات کرتا ہوں it is not corruption money it is not drug money یہ پیسہ اگر بہت زیادہ کچھ ہے پیسہ ہمارا ہے ہم نے اس کو کمایا ہے اگر وہ ٹیکس نہیں دیا اور اگر وہ باز بھیجا تو اتنا ہی گناہ ہے کہ اس کے پر ٹیکس پیڈ نہیں ہوا اس کے اندر کوئی illegality نہیں ہے لیکن جب ہی ہم باتیں ساری کرتے ہیں اور سات سو نام آتے ہیں تو آپ دیکھیں کل ایک لاکھ نام ہے اور ایک لاکھ نام جب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کے 99,300 لوگ پوری دنیا میں سے ہیں تو یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے افشور کمپنی کا جس میں انڈرمن آئیلنڈز آپ دیکھیں کن کن کے نام ہے پوٹین کے نام ہیں آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں تو یہ جو لوگوں کے نام ہیں یہ سارے کوئی اس کے لیے نہیں ہے کہ کوئی خودانا خانستہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں یہ کرپشن کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم نے جو اناؤنشمنٹ کیا ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں یہ سات سو لوگوں کی لسٹ کو سکروٹنائز کیا جائے اس کو کٹیگری کے اندر تقسیم کیا جائے دیکھیں تین کٹیگری ہیں تین کٹیگریوں میں ان کو تقسیم کیا جائے اور جس کٹیگری پر جتنا ہاتھ رکھنا چاہیے اتنا رکھنا چاہیے اب اگر یہ دیکھیں ہمارے وزیراعہ بیٹھیں شکر تریم صاحب وہ تو بینکر اگر آپ ان کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ہے یہ اس طرح کا ہے انہوں نے ایسا کر دیا میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں جب بینکر ایک آدمی ہے اور سیزنڈ بینکر ہے ابھی بینکر پریسیڈنٹ وہ تیس سال پہلے رہے ہیں تو اب اگر دیکھیں اگر ان کا کوئی نام آیا اور ان کی آفشور کمپنی ہے تو آم شور اور مجھے جو انہوں نے کہی سعودی کمپنی کے ساتھ انہوں نے کوئی جو ان کو جو فنڈز تھے وہ پاکستان میں اپنی بینک کے لئے لیے آنے ہوں گے تو انہوں نے کمپنی بنائی تاکہ اس کمپنی کے ساتھ نگوشیٹ کر کے اس کو میڈل پر رکھ کر وہ پیسے کو یہاں لازکیں اب ان کا نام آ جائے اور فینانس منسٹر بیٹھیں یہ تو ہمارے لئے پرابلم ہے اس کو پوری طور پر حل ہونا چاہیے ان کو کلیر کرنا چاہیے دی جی یہ لوگ اس طرح سے نہیں ہے یہ یہ لوگ کلیرنس ہے اب اس کے طرح مہینے اور ہفتے نہیں لگنے چاہیے یہ دنوں کا کام ہے پریورٹی وائز لوگوں کو اس میں سے کلیر کرتے جانا چاہیے اب جہاں ضرورت نہیں ہے اس کو نہیں چاہیے جو یہ ہوا ہے اس کو ہم اصل میں ہم میری اصل قوم بہت سیریس نہیں لیتے ہیں میں کل بی بی سی دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے بلومباغ دیکھا پھر میں نے آپ کا الجزیرہ دیکھا اب پھر سی این این دیکھا اس میں ضرور آیا لیکن انہوں نے کیا کیا یہ دیکھیں آپ ہمارے ہاں اتنا زیادہ شور ہے یہ چیز کا کہ وہاں جو ہے ایک پٹی چل رہی تھی الجزیرہ پہ جس میں کہہ رہے تھا کہ پاکستانی پولٹیشنز وہ بڑا ان کا بڑا بڑا ان کے نام آئے اب یہ ہمارا میڈیا جو ہماری جو ہماری اپنی پپلسٹی کریں گے ہم یہ کہیں گے ساتھ سو نام آئے بس that's all ہم کو اپنی مدنمی کرنے کا تو کوئی مطلب میرا نہیں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھی بات ہے ضرور جنہوں نے غلط کام کیا ہے ضرور جنہوں نے گرنم لانڈرنگ کی ہے منی لانڈرنگ کی ہے ضرور جنہوں نے کرپشن کا پیسہ چھپایا ہے ضرور جنہوں نے ٹیکس انویشن کیا اس کو ٹیکس نہیں لگے گا اور تو کچھ نہیں لگے گا تو میں یہ کہتا ہوں اس کو اسی طرح سے کٹنگرائز کر کے اس کو چلانا چاہیے صحیح بلکل یہ بارال اس کو میں آپ کے بات سیکنڈ کرتا ہوں قریب میں نے کوئی رات کو ایک ڈیٹھ گھنٹا انٹرنیشنل میڈیا تقریباً چھ سات چینلز کو بار بار مونیٹر کر رہے تھے سوائے کوئی ایک خبر کے یا وہ نیچے جسے ہم عرفیام میں ایک لفظ کہتے ہیں ٹکر لوگ جسے پٹی کہتے ہیں اس میں کچھ خبر کے طور پر تھا کہ آئی سی آئی جے نے اس طرح سے نام آئے ہیں اکلاک نام ہیں اترے کروڑ صفات ہیں پاکستانیوں کے بھی سات سو ہے مختلف ممالک کی بات ہو رہی تھی لیکن اس طرح نہیں ہے یہ میں بیسیتی میڈیا پرسن خود بھی یہ تصنیم کریں گے ہم امیر ابباس سے بھی یہ بارل سوال کریں گے لیکن ایک جو معاملہ ہے بیسیتی بزنس مین وہ ٹیکس ایویشن کا ہے کہ وہ ٹیکس ایویشن کے معاملات ہیں تو پھر یہ بھی الزام ہوتا ہے اس کی بھی وضاحت زبیر صاحب آپ سے جانوں گا کہ یہ پھر منی لانڈنگ کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہیں پیسہ چھپانے کے حوالے سے بھی بزنس مینوں پر یہ الزام ہوتے میں اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جسٹس ناصرہ جعوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مہرے قانون ہیں بہت سینئے قانون دان ہیں بہت شکریہ جسٹس صاحب آپ کے وقت کا اب ایک معاملہ یہ ہے کہ چاہے وہ سرکاری ملازمین ہیں بزنس مین ہیں ایون اگلیہ سے لوگوں کے بھی فیملیز کے نام سامنے آ رہے ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے بھی نام سامنے آ رہے ہیں اب یہ ایک تاثر ہوا کہ جس جس کی آفشور کمپنی ہے وہ چور ہے جس جس کی آفشور کمپنی ہے وہ منی لانڈنگ کرتا رہے ہیں جس جس کی آفشور کمپنی ہے اس نے کرپشن کا حرام کا پیسہ جو ہے وہ کمائے یہ ایک تاثر پوری طرح سے ہمیں پینائمہ سے لے کر بنائی گئی ہے وہ ایک ناجائز ہے چوری ہے اور خفیہ طریقے سے یہ تمام طرح چیزیں ہیں آسان ایکم بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ سوال پوچھا دیکھیں نہ تو میں بزنس مین میں ہوں نہ میں ہوں پارلیمنٹیرینز میں ہوں اور نہ سرکاری ملازموں میں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹیرینز یہ قانون کیوں نہیں بناتے کہ آفشور کمپنی ہونی نہیں مہی چاہیے کسی پاکستانی کی سانس اور آفشور کمپنی اس پنڈورا میں انہوں نے بتایا پاکستانی میں اور یہ بھی بتایا ہے کہ جو جائداد ہے لندن میں اس میں پانچ وے نمبر پر پاکستان اور یہ ظاہر ہے یہ پیسے جو ہیں یہ دیکل طرح سے تو بھی لے جاتے ہیں یہ تو ہنڈی شنڈی سے کسی طریقے سے لے جاتے ہیں اور خود یہ جو بھی پہلے بات ہو چکی ہے یہ ٹیکس ایویزن ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس نہ دیں تو بادی و نظر تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ غیر قانونی ہی ہے جب یہ غیر قانونی ہے تو اس کو میرا خیالہ ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک قانون بنائے کے جو آفشور کمپنی پاکستانیوں کے لیے جازت نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ابھی یہ ساتھ سو ہی صرف پاکستانیوں کی ہیں بہت سارے پاکستانیوں نے دوبائی اور ایسی جگہو میں اکامیں دیئے ہوئے ہیں کوئی وانائی بنایا ہے کوئی قصائی بنایا ہے اور یہ اکاموں کے حوالے سے یہ وہاں ظاہر نہیں کرتے کہ یہ پاکستانی ہیں یہ اس لریے سے بھی انہوں نے بنایا ہوئے ہیں تو ساتھ سو تو یہ ہیں جن کے نام پاکستانی کے طور پر آئے ہوئے ہیں اور جن کے طور اکاموں کے طور پر آئے ہوئے ہیں اب کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تو میرا تو یہ بالکل یقین ہے کہ اispering دیور جو بھی آفشار کمپنی بنا رہے ہیں یا جنہوں نے وہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں یہ لے کے گئے ہیں غیر قانونی طور پر پاکستان سے اور دوسری بات ہے انہوں نے ٹیکس نہیں دیا جاہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اردیہ سے بھی اس کے تعلق ہو کسی شعبے سے تعلق ہو یہ کام جو ہے یہ قانونی طور پر ہونا نہیں سا یہ اس آزاد ملک میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں اس آزادی سے حاصل کیا جو کچھ انہوں نے کیا یہ باہر لے جانے کا مقصود کیا ہے میری تو سمجھ میں نہیں آئی صحیح